اسلام علیکم فرنس ویلکم ٹو مائی چینل مہناس کچن کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے فرنس آج ہم بنائیں گے پنیر مسالہ یہ ایک بہت ہی ایزی سمپل اینڈ کوک ریسپی ہے پنیر کی تو فرنس آئیے پنیر مسالہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں فرنس اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو سبسکرائب کا لال بٹن دبائیں برابر میں جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی دبائیں تاکہ میری آنے والی ریسپیز سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملیں پنیر مسالہ بنانے کے لئے ہم نے 300 گرامز یہ فرش ملائی پنیر لیا ہے اور اس کو ایسے بڑی کیوبز میں کاٹ لیا ہے کیونکہ پنیر مسالے میں یہ پنیر کے بڑی کیوبز ہی اچھے لگتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کو تھوڑا سا میرینیٹ کریں گے تو اس میں ہم تھوڑا سالٹ سپرنکل کریں گے ہاف ٹی سپون کے قریب اور یہ کواٹر ٹی سپون ہم نے کشمیری لال میش لیے اس کو بھی اس کے اوپر سپرنکل کر دیں گے اس سے کیا ہوگی پنیر میں اچھا کلر آئے گا اب یہ سب کو بہت اچھے ہلکے سے نمک میں اور یہ کشمیری لال میش میں اچھے کوٹ کریں گے تاکہ ہماری جو پیسز میں اچھا کلر آئے جم اس کو فرائی کریں گے سارے پنیر کے پیسز کے اوپر سالٹ اور کشمیری لال میش بہت اچھے سے کوٹ ہو گئی ہے اب ہمیں اسے زیادہ دیر کے لیے مرینیٹ نہیں کرنا ہے سرف 5-10 منٹس کے لیے اس کو ہم رکھیں گے ریسٹ کے لیے تاکہ کلر اچھا ہا جائے تھوڑا پنیر میں تو فرنز دیکھئے 6-7 منٹس ہو گئے ہیں پنیر کو ہم نے مرینیٹ کے لیے تھا ہلکا سا اب اس کو ہم روست کریں گے ٹو ٹی سپون کے قریب آئل لیا ہے دیکھئے آئل جو ہے گرم ہو گیا ہے اب اس کے اوپر ہم پنیر کے پیسز رکھیں گے پنیر کو ہم روست کریں گے چاروں سائٹ سے ٹرن کر کر کے ایک ایک دو دو منٹ کے لیے یہ دیکھئے ایک سائٹ سے اچھے سے پرائی ہو گئے ہیں تو دیکھئے فرنز ہماری جو پنیریں بہت اچھے سے روست فارم میں ہو گئے ہیں بس ہمیں اس پر اتنے ہی کرنا ہے اس سے زیادہ کرسپی نہیں بنانا ہے اسے تو اس کو ہم رکھتے ہیں سائٹ میں اب آگے کا پروسیزن سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہم نے یہاں ایک پین لے لیا اور اس میں میں نے 1 ٹی سپون کے قریب آئل لیا ہے اس کو اچھے سے گرم کر لیا ہے اب ہم نے جو ہے فلیم سلو کر دیا ہے کیونکہ اس میں ہم تھوڑا بٹر ڈالیں گے یہ بٹر ہے 50 گرامز کے قریب تو سلو فلیم پر ہی اس کو ڈالیں گے تاکہ جل نہ جائے بٹر یہ ہمیں تھوڑے گرم مسالے لیے ہیں جس میں دو تیز پات کے پتے ہیں چار ہری لائچی ہیں تین سکھی لال مرچے ہیں ہاف ٹی سپون زیرا ہے اور دو دال چینی کے ٹکڑے ہیں اس کو جو ہم آئل میں ڈال دیں گے تھرٹی تو فورٹی سیکنڈ کے لیے اس کو ہم تھوڑا چلا لیں گے اس میں گرم مسالوں کو پیاس ہے دو میڈیم سائز کے اس کو بہت فائن چاپ کر لیا ہے یہ اس میں ایڈ کریں گے ہم پیاس کو ہم لائٹ براؤن ہونے تک فرائی کریں گے پیاس دیکھیں ہماری پیاس تھوڑ تھوڑی فرائی ہونے لگی ہے لیکن پھر لائٹ براؤن کلر میں نہیں ہوئی ہے لیکن اس سٹیج پہ ہم یہاں ایڈ کریں گے یہ ہم نے چار ہری مرچ لی ہے اس کو لمبائی میں کٹ لیا ہے یہ اس میں ایڈ کر دیں گے تک یہ جو ہری مرچے یہ بھی اس کے ساتھ اچھے سے فرائی ہو جائے پیاس کے ساتھ دیکھیں پیاس کا کلر چینج ہوگی لائٹ براؤن ہو گیا ہے بہت اچھی فرائی ہو گئی ہے اب اس سٹیج پہ ہم یہاں ایڈ کریں گے 2 ٹیبل سپونڈ جنجر گارلک پیسٹ کس تکھے مسالے بھی ایڈ کریں گے جن کا پروپورشن اس ٹائپ سے لیا ہے ہم نے صالت ہے اقارڈنگ تو ٹیسٹ 1.5 ٹیسپون یہ دھنیا پاوڈر ہے 1.4 ٹیسپون ہلدی پاوڈر ہے 1 ٹیسپون یہ ریٹ چلی پاوڈر ہے لال مرچ پاوڈر گرم مسالہ پاوڈر لیا ہے 1.5 ٹیسپون اور یہ کشمیری لال مرچ پاوڈر لیا ہے 1.5 ٹیسپون اس سب کچھ میں آٹ کریں گے اس کو مکس کر لیں گے یہاں ایک چیز اور آٹ کرنی ہے ہمیں بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ ہم نے بیسسن لیا ہے اس کو میں نے درائی روست کر لیا ہے اس میں آٹ کریں گے ہم اس سے کیا ہوگا کہ ہماری جو گریو ہوگی بہت اچھی ایک فائن ٹیکسچر آئے گا اور بہت تھک بنے گی بہت اچھے سے بھونیں گے دیکھیں بہت درائی ہو گیا ہے ہم پر مسالہ ہمارا اس میں ہم تھوڑا پانی آٹ کریں گے ان کا کچھا پنج ہوئے وہ نکل جائے ایک ملیٹ کو کور کر کے دو سے تین مرد تک مسالہ کو اچھے سا بھونیں گے میڈیم فلیم کی اوپر کیونکہ دھکنے سے کیا ہوتا ہے مسالہ بہت اچھا سا بھونتا ہے فرنڈز دیکھیں دو سے تین میڈ تک ہم نے اس کو کور کر کے بھونا ہے مسالہ کو دیکھیں کتنی اچھا بھون گیا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا سائٹ سے آئیل نکل آیا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت اچھا سا بھون گیا ہے اب یہاں ہم ایٹ کریں گے یہ ہم نے دو میڈیم سائز کی ٹماٹر لیا ہے اس کی پیوری بنا لیا ہے مطلب اس کا پیسٹ بنا لیا ہے تو اس کو اس میں ایٹ کریں گے مسالے کے ساتھ اس کو بہت اچھے سے مکس کریں گے اب پھر ہم سیم وہی پروسس اپنائیں گے جو ابھی ہم نے کیا تھا اس کو کور کر کے بھونیں گے دو سے تین میٹ تک تاکہ ٹماٹر کا کچھاپن نکل جائے دیکھیں دو میٹس ہو چکے ہیں اور کتنا اچھا گریس فول ہمارا یہ لگ رہا ہے اس کا مسالہ بھنا ہوا 1 ٹیبل سپون کر لیا ہے اس کو اچھے سے ویٹ کر کے اس میں ایٹ کریں گے اس کو جلدی سے چلا دیں گے تاکہ دہی پھٹ نہ جائے یہاں ہم ایٹ کریں گے یہ میں نے کسوری میتھی لیا ہے 2 ٹی سپون کسوری میتھی اس کو ڈرائی روست کر لیا ہے ایٹ کر دیں گے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے کسوری میتھی سے جو ہے پانیر مسالے میں بہت اچھا ایک فلیور آتا ہے بہت اچھے خوشبو آتی ہے 2 سے 3 منٹ تک پھر سلو فلیم پر اس کو بھونیں گے بہت اچھے سے دیکھیں دو منٹ میں کتنا اچھا بھون گیا ہے یہ اب لاسٹ ہمیں کرنا ہے کہ ہم نے جو پانیر روست کیا تھا یہ پانیر کے پیسز ہم اس میں ڈال دیں گے اور پانیر کے پیسز کے ساتھ یہ گریوی اچھے سے مکس کر لیں گے دیکھیں کتنی گریس کھول کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اور اس کو ہم کوک کریں گے تاکہ یہ مسالے پانیر میں اچھے سے ایبزورب ہو جائیں فلیم ہم نے میڈیم کر دیا ہے دو منٹ تک میڈیم فلیم پر اس کو کوک کریں گے دیکھیں دو تین منٹ تک کور کر کے پکایا ہے اس کو ہم نے ماشاءاللہ بہت اگدم سے پرپیر ہو چکا ہے دیکھیں ہمارا پانیر مسالہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے تو آئیے فرینڈ اس کو ہم گرما گرم سرف کر لیتے ہیں تو فرینڈ دیکھا آپ نے کتنا ایزی ہے پانیر مسالہ بنانا تو اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور یہ بٹر نان کے ساتھ سمپل روٹی کے ساتھ یا پلین رائس کے ساتھ بہت اچھے لگتے ہیں اس کو سرف کیجئے گا آپ ان چیزوں کے ساتھ تو اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی زیادہ اچھا لگے گا آپ کو اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا لائک ضرور کیجئے گا آپ کو ریسپ پسند آئے تو پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک لیے اللہ حافظ